ہیرے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بتلائیں گے آنٹا میل میں کس طریقے سے گیہوں میں پانی لگایا جاتا ہے اور دوستو گیہوں میں پانی لگانے کے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں اور دوستو کتنے پرسنٹ ہمیں گیہوں میں پانی لگانا چاہیے اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لئے اسپیریٹر یعنی رولا مشین کی بھی جانکاری دیاؤں گا وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس میں دوستو ڈی ہس کس طریقے سے نکلتی ہے یعنی جو اس کے اندر اوپر کا جو کور ہوتا ہے گیونگ اوپر جو لال لال ہوتا ہے اس کو گھس دیتا ہے وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کتنے پرسنٹ آپ کے لئے نکالنا چاہیے ایک کنٹل میں تو دوستو اگر آپ کے پاس آڈا چکی کا پلانٹ ہے یا فراغ چل کے آپ لگانا چاہ رہا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے لئے بہت انپورٹنٹ جانکاری دینے والا ہوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک چیز بتلا دوں میں نے اس سے پہلے اول لیڈی گیون ساف کرنے والی مشین کے بارے میں اور ڈشٹونا مشین کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ کس طریقے سے اپنے آڈا چکی کی کمائی بڑھا سکتے ہیں اس ٹوپک پر میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ ساری ویڈیو آپ کو میرے چینل میں مل جائی ہیں اور ڈسکریپشن باکس میں بھی ان کی لنک مل جائی ہیں اس کے علاوہ دوستو آئندہ بھی میں آڈا چکی پلانٹ کے بارے مور بھی ویڈیو بنانے والا ہوں جیسے کی سینٹیفیکل مشین کے بارے میں بلوور سائیکلون کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کے بارے میں میں پوری ایک ویڈیو بناؤں گا تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھئیے وہ ایک دو دن کے اندر وہ ویڈیو میری آ جائے گی تو چلیے دوستو آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کے لئے رولا اسپیرٹر مشین کے بارے میں جانکاری دیا ہوں گا جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ڈشٹرونمی سے ڈائریکٹ نمال ہمارے رولے کے ہوپر میں آ رہا ہے اس میں دوستو میں نے ایک گرل لگائی ہوئی ہے دوستو یہ مینگنیٹک گرل ہے اس میں لوہا مٹی پتھر کنکر جو بھی کچھ ہوتا ہے اس میں چپا کے جاتا ہے دوستو اگر آپ کو اس مشین کے بارے میں اس گرل کے بارے میں جانکارے چاہیے تو میں آئی بٹن میں اس کی ویڈنگ دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں ویڈنگ دے دوں گا اور ہمارے چینل میں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہمارے ہوپر میں سے ہمارا مال ہمارے رولے میں آئے گا تو دوستو رولے میں دوستو جس طرح آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہ اسے رولہ بولتی ہیں دوستو رولے کے نیچے دوستو یہ گولائی میں ایک جالی لگائی جاتی ہے اس رولے اور اس جالی کی بیچ میں دوستو ہمارا گیہوں جاتا ہے اور ہمارا رولہ دوستو گھومتا ہے تو راؤن میں دوستو ہمارا جو گیہوں ہوتا ہے اس کو وہ چھیل دیتا ہے کچھ پرسینٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس میں کتنی داب لگا رہا ہوں جتنے زیادہ آپ داب لگائیں گے تو نہ زیادہ وہ چھلے گا لگ بھلگوں آپ کے لئے ایک کنٹل میں کم سے کم ایک سے ڈیڑھ کلو تک اس کا جو ڈی ہسا ہوتی ہے یا جسے پاورڈر بولتی ہیں وہ دوستو کم سے کم نکالنا چاہیے کم سے ایک کنٹل میں اور اب بات کرتے ہیں دوستو ہمیں گے ہوں میں کتنے پرسنٹ پانی لگانا چاہیے اور کس طریقے سے پانی لگایا جاتا ہے اور دوستو پانی لگانے کے ہمیں کیا فائدہ ہیں تو دوستو سب سے پہلے پانی لگانے کے لئے ہمیں ایک برم کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس سے دوستو کنویر بھی بولتے ہیں اس سے دوستو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا گے ہوں میں پانی جو ہم چھوڑتے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے اس کو گے ہوں اور پانی کو مکس کر دیتا ہے تاکہ ہر گے ہوں میں ایک جیسا ہی پانی لگے اس کے علاوہ دوستو ہمیں جو ایلی میٹر سے اس میں مال چھوڑنا پڑتا ہے اور دوستو ہمیں پانی کی ایک پائی بلینڈ کی ویستہ کرنا ہوتی جانسے ہمارا پانی آئے گا اور دوستو اس میں ایک بالوی لگی ہونا چاہیے جس سے ہم پانی کو کمبر کر سکیں تو اس سے دوستو اس طریقے سے گے ہوں میں پانی لگ جاتا ہے خوب آسانی سے اور دوستو کتنے پرسنٹ پانی لگانا چاہیے دوستو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو گے ہوں ہے وہ پہلے سے کتنا اس میں معشر ہے یعنی کتنا پہلے سے گیلا ہے جس طرح دوستو آئی بارش چل رہی ہے تو گیوں تھوڑا سا گیلا بھی آتا ہے اور دوستو جب نئے نئی فصل آتی ہے تو وہ بھی گیوں تھوڑا سا گیلا آتا ہے تو اس میں دوستو کم پانی لگتا ہے یعنی کتنا پانی لگتا ہے اور دوستو جو سوکھا مال ہوتا ہے جو کریمیوں کا مال ہے اس کے علاوہ دوستو آپ اسے چوا کے بھی دیکھ سکتے ہیں گیہ ہوں کتنا سوکا ہے اگر آپ گیہ ہوں سوکا ہے تو دوستو دس سے بارہ پرسنٹ تک آپ پانی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اسے آٹھ سے دس گھنٹے کا ریشت دینا پڑتا ہے ہمیں گیہ ہوں کے لیے اور آٹھ سے دس گھنٹے کا ریشت ہونے کے بعد دوستو اس کی پسائی کی جاتی ہے اور اب بات کریں دوستو ہمارا پانی لگانے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے تو دوستو سب سے بڑا فائدہ تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گیہ ہوں لے کر آتے ہیں تو دوستو بغیر گریڈنگ والا بغیر صفائی والا ہم گیہ ہوں لاتے ہیں تو اس کو جب ہم صفائی کرتے ہیں تو ہمارا کچھ پرسنٹ ہمارا مال کم ہو جاتا ہے یعنی اس میں دھول نکل گئی مرگی دانہ نکل گئی سرسو نکل گئی کسی نکل گئی گھٹانے بغیرہ نکل گئی اور کچھ پرسنٹ ہم جب چکی میں آٹھا پیستے ہیں تو تب چکی بھی دوستو کچھ پرسنٹ آٹھا کو آپ کی جلا دیتی ہے تو وہ ساری چیزوں کو کور کر دیتا ہے یعنی لگو لگو آپ اگر ایک کنٹل کی ہوں لے کر آتے ہیں مارکر سے تو تقریباً وہ جب پر آپ اس کی چھنائی کر کے چکے ہیں تو تقریباً وہ چھانوے کلو گاسپس بستا ہے اس کے علاوہ ایک اٹھ کلو گاسپس آپ کی چکی بھی جلا دیتی ہے تو پنچانوے کلو بچا لیکن دوستو پانی لگنے کے بعد جب آپ اس کا آٹھا دیکھیں گے آٹھا جب آٹھا اور چھاپڑا دونوں کو ملائیں گی دوستو تو وہ تقریباً ایک کنٹل کے آسپس آپ کا ایوریج آ جائے گا ایک دو کلو دوستو بڑھ کے ہی آپ کو مل جائے گا تو دوستو اس سے آپ کا ایوریج بھی پورا ہو جائے گا اور اس میں آپ کو جو چار پانچ کلو کا لوس ہو رہا تھا وہ بھی لوس نہیں لگے گا اور دوستو پانی لگانے کے ایک ہمارا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارا آٹھا ہے دوستو وہ وائٹ زیادہ ہو جاتا ہے پانی لگانے کے بعد کیونکہ دوستو اس کا جو اوپر کا چھکل ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے تو جب ہاں پسائی ہوتی ہے تو دوستو جب ہم آٹھے کو چھانتے ہیں سینٹیفیکل یا پلان شیفٹر سے تو چاپر دوستو الگ ہو جاتی ہے اور آٹھا ہی آٹھا بستا ہے دوستو تو اس سے ہمارا آٹھا بھی وائٹ ہو جاتا ہے تو دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت پسند آئی ہوگی پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہمیں کامنٹ باکس میں آپ بتلا سکتے ہیں اور دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ